بلککاری رام رحیم جیل میں ہے لیکن اس کا نیٹورک ہنیپرید کے کام آ رہا ہے رام رحیم کی موگولی بیٹی اور اس کی فلموں کی ہیروین ہنیپرید تیس دن سے فرار ہے اس کے خلاف لوکاؤٹ موٹیس جاری ہوئے بھی اٹھائیس دن بھی چکے ہیں اور یانا پولیس نے ہنیپرید کو دیش ڈرو کا اروپی بنا رکھا ہے ہنیپرید کے تلاش سائٹی کر رہی ہے لیکن ہنیپرید کے بھاگنے کی رفتار کے سامنے ہریانا پولیس بے بس اور لاچار نظر آ رہی ہے ہنیپرید کے ٹھکانے پر پولیس بعد میں پہنچتی ہے پولیس کے پہنچنے کی خبر ہنیپرید کے پاک پہلے پہنچ جاتی ہے راجستان کے ادھائپور اور گنگا نگر میں ایسا ہی ہوا ہنیپرید کے مذرگگار تو پکڑے گئے لیکن ہنیپرید پولیس کے آنے سے پہلے ہی بھاگ گئی دل میں یہی ہوا ہنیپرید اپنے وکیل سے ملی اور ہریانا پولیس بعد میں ہنیپرید کے ٹھکانے سے خالی ہاتھ نہ ہوتی ہے ہنیپرید کی گرفتاری میں پولیس کی ناکامی سے اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ ہریانا پولیس میں ہنیپرید کا کوئی مقبت نہیں اس ماملے کی جانچ کی رہے ہیں آجوں سے کچھ ہے نہیں لیکن یہ ایک خیاس لوگ لگاتے رہتے ہیں سر لیپ والی بات میں ایک بات سامنے آئی ہے کہ جب ہنیپرید کو پکڑنے کے لئے گروگرہ میں پہنچی ٹھکی تو وہاں سے پہلے ہی نکل چکی تھی آرکھ کے انساں کو پکڑنے کے لئے جب گنگا نگر پہنچی تو دونوں گھرفتار کیا گیا باقیوں کو مصبت بھی کچھ گھنٹوں پہلے وہ نکل چکا تھا تو اس طریقے کی جو گھٹا ہے جاتے وہ پولیس کے پہنچے سے کچھ گھنٹیں پہلے ہی نکل جاتے ہیں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہو آپ کو کسی آثورٹی نے کیا کبھی کوئی اس ٹائپ کا اسٹیٹمنٹ دیا سر آثورٹی اس ٹائپ کے اسٹیٹمنٹ کیسے دے گی کہ ہمارے کوئی 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 آپ آثورٹی کا اسٹیٹمنٹ اس کے وارے میں بولا تو ٹھیک ہے پرزمشن کے اوپر میں کوئی کمنٹ نہیں کروں رام رحیم کو راجنیتک شہر ملی ہوئی تھی یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے راجنیتک سرکشن میں اپنے پاکھنڈ کے دم پر ہی اس نے ڈیرہ سچا سولڈہ انہیتکتہ کالے کاروبار اور اپنے اپرادی گتی ویڈیو کا ڈیرہ بنا لیا تھا ایک جنہی تیاچیکہ پر سنوائی کرتے ہوئے چنڈگر ہائی کوٹ نے آدیش دیا ہے کہ سرسا میں ڈیرے کے اندر اس کی پرمیشن سے گفہ ہاؤسٹل سکول اسپتال سینیما آل اور ایزارڈ بنے اس کی جارج کرائی جائے پولیس کو تو رام رحیم کی پیشی کے وقت استعمال گاڑیوں کے قاتلے کی جارج تکیال بھی اب جا کر آیا ہے دیرہ کے بینک ہاتے سیل ہونے کے بعد بجلی بھاگ نے بھی سرسا میں رام رحیم کے ٹھکانوں کا بجلی کنیکشن کاٹنا شروع کر دیا ہے تو اس مہا بیس پہ شامل ہونے کے لیے چھوٹی سرکار پر کئی سوال اٹھ رہے ہیں ہریانہ پولیس پر کئی سوال اٹھ رہے ہیں تو جوار یادو ہے ہریانہ بی جی پی کے پروکتہ ہے اور ہریانہ ہاؤسنگ بوٹ کے چیئرمن ہے سندیق بشرا ہے دیرہ سچا سودا کے پروکتہ ہے اور پترکار اور دیرہ سمجھ سکے جنہیں میں نے کہا تھا کہ آپ کا سودا دیرہ سچا نہیں دیرہ جھوٹا سودا ہے وہ پترکار سنگو رہا دیرہ ویرودی ہے اور دیرہ کمیٹی کے پورو سادس سے رہ چکے ہیں سندیق یہ بتائیے کہ کئی دن ہوگا ہے آپ نے ہاتھ جوڑ کے انپریس سے کہا تھا سرینڈر کر دو آپ کیا ہوگا سرینڈر کیوں نہیں کر رہے ہیں میں نے بھی ہاتھ جوڑ کے دیپر چورشیہ جی سے بولا تھا کہ یہ فواہ والی خبریں بند کر دیں بے آدھار بے بنیادی خبریں بند کر دیں بینا باتوں کی باتوں کو بند کر دیں جن میں جنتا کا بھی انٹریسٹ نہیں رہا اچھا مجھے ایک بات باتیں آپ نے ہوتل کا اور ریزورٹ کیسے بنایا کوئی پرمیشن لی آپ نے گفہ بنائی کوئی پرمیشن لی آپ ہسپیٹل چلا رہے ہیں آپ نے پرمیشن لی آپ سکول چلا رہے ہیں یہ معاملے عدالت میں بچارہ دین ہے عدالت میں بچارہ دین ہے تو چون بچارہ دین ہے میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ دیرہ جھوٹا سودا ہے کیونکہ آپ کی جھوٹ اور پانکنہ کا پردہ فاش ہو چکا ہے دیپک جی آپ کے بولنے سے کون کتنے لوگ بشواس کرتے ہیں کتنے لوگ یقین کرتے ہیں آپ کی بات پر رہا ہوں آپ کے بغم نہیں پیٹھنے نہیں کر رہا میں تو اور لوگ کون کریں گے آپ کے بولنے سے تو کوئی بشواس نہیں کر رہا ہے آپ کے بولنے کو عدالت نے نہیں ایک سپٹ کیا وہاں 7 سال کی اس کے بعد عدالت نے نہیں ایک سپٹ کیا بہت ساری چیزیں عدالت نے بتائی ہوئے ہیں جو آپ جھوٹ روز دکھاتے رہے کہ دیرے میں کوئی بھی ایسم میدانک چیز نہیں ملی آپ روز دکھاتے رہے اس بات سے کہ ہتھیاروں کا جہخیرہ آ جاتا ہے ہتھیاروں کا جہخیرہ ملائے گی نہیں ملائے پورے دیش کو آپ نے دکھایا پورے دیش کو گمرا رہی کیا آرے آپ پاپی بانگئے صندوق پسلا جی دیرہ جھوٹا سودا کے پرفتہ ہیں آپ دیرہ جھوٹا سودا جلدہ آپ رکھے بول دیں یہ دیرہ سکھا سودا ہے وہ دیرہ سکھا سودا ہے دل پر ہاتھ رکھے کہ یہ دیرہ رہ سچا سوزہے یا دل پر ہاتھ رکھے کہ چکھیرہخبار جھوٹ دکھائیے اور دے اس سے محفی مانگیے ہمی تر کے بس populےoi اگر دکھائیے یہ محفی مانگید ادھر اور اور سر اب دے دکھائیں اسی غتا ہے جہاں و و و ل� ru ہے جہاں الٹا یہ دل کی قسم نہیں disparайте جنٹا دیکھ رہی ہے میں کسی کو نہیں بولتا میری بات کو مانے جس کو میری بات کو ماننا ہو مانے جس کو میری بات کو نہ ماننا ہو نہ مانے میرا صرف اتنا کہنا ہے جس کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ دیرہ سچا سودا نہیں کہ دیرہ جھوٹا سودا ہے اور جھوٹ اور پاکھنڈ کی پول آپ کی کھول گئی ہے کمانیو دیپاکlü انکھ رگرہے ہیں پورا ہندوستان کیا مان رہا ہے پورا ہندوستان کیا مان رہا ہے پورا ہندوستان کیا مان رہا ہے جھوٹ کی خبرے لیے کون بیٹھا ہے یہ وہ بھائی دیپاک جی ہیں جن کی میں بہت رگارڈ کرتا ہوں ان کو دیکھ کر ہم سم نے پترکارکا سکر میں یہ بات بتا رو لیکن ہل بڑا دکھنی چیرے اور زندہ دو سازدیوں کے بلتکار کارو یہ بابا ہے یہ پاکھنڈی ہے یہ ڈھونگی ہے یہ بیاپاری ہے آپ کو لگتا ہے ایسے سبد آپ کو بولنے چاہیے آپ کو بولنے چاہیے میں بولوں گا آپ کے درس کو بہتنے چاہیے آپ سنائیے میں سناؤں گا میں سناؤں گا لیکن میرے بھکت میں میرے انیائی کیا چاہتا ہے میں سیدھے چلتا ہوں جوار یاد ہو جی کے پاس جوار یاد ہو جی کنویٹ ہوئے کتنے دن ہوئے پچیس تاری کو کنویٹ ہوئے تھے آپ کی ہریانہ پولیس اتنی ایفیشنٹ ہے کہ ہنیپرید ملے ہی نہیں اور ہنیپرید کو پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہریانہ پہلے ساں رہی ہے اور آپ کے آگے مان رہیں گے اگر کوئی انڈویجن لیول پہ لیگ کر رہا ہے تو ہم کیا کریں چاہیے جوار یاد ہو ڈی جی پی صاحب یا ماننی خٹکر صاحب اس بات کی پس کنفینت کریں گے ہماری پلیس نے یہ کہیں نہیں مانا کہ انٹرنلی کوئی اس کو لیگ کر رہا ہے میں بائیٹ پل سے گناہ دوں گا تو آر بھئی میں بائیٹ پل سے گناہ دوں گا اگر ایسا کوئی کر رہا ہوگا تو اس پر کانون کام کرے گا کانون کام کرے گا مجھے یہ بتا دیجئے آپ نے ایک سیکٹیو ساشن دینے کی بات کہی تھی جوار یاد ہو ڈی میں بڑا سیدھا سوال ہے آپ نے کہا تھا گورننس 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 ٹھیک ہے آپ کا گورننس 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 کہا گیا جب تیتیس دن سے آپ ایک دیش جو ہی مہلا کو نہیں کھوڑ پا رہے ہیں اس کا اتر دیتا ہوں مجھے ایسا لکھتا ہے ہنی پلیپ میں ہنی ٹرےپ ہو گیا میڈیا ہم نے کتنے لوگ ہنی پلیپ اگر ہنی ٹرےپ نہیں ہوتے ہیں اگر ہنی ٹرےپ نہیں ہوتے ہیں میں جوار یاد ہو جی بتا رہا ہوں اگر ہنی ٹرےپ نہیں ہوتے تو ہنی پلیپ ابھی تک سلاکھوں کے پیچھے ہوتی دیپک جی میں اپنی بات پوری کہہ لیتا ہوں ہم نے اٹھارہ سو سے اوپر لوگ پکڑ لیے ہم نے وہ لوگ بھی پکڑے جن کو یہ مانا جاتا ہے لیکن اس کو نہیں پکڑا جو میں نے کیوں سے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے ایک بار آپ کو ایف آئی آر دوبارہ پڑھنی چاہیے جوار یاد ہو جی مجھے پوری ایف آئی آر یاد ہے آپ کی پولیس اتنی انفیشنٹ ہے جوار یاد ہو جی آپ کی پولیس اتنی انفیشنٹ ہے آپ کی پولیس اتنی انفیشنٹ ہے کہ دو پترکاروں کی بات چیت پر کیس درج کر رہی ہے وہاں پر بلوا ہوا وہاں پر دنگا ہوا وہاں پر سب کچھ ہوا سینہ تھی سی آر پی ایف تھی آر ایف تھی آپ کی آپ کی کہنے پر پوری ہریانہ پولیس تھی لیکن دو پترکاروں کی بات سنائی پڑی جن کی بات پر آپ نے ایف آئی آر درج کیے اتنی بڑی ایف آئی آر درج کہ پورا ہریانہ پنجات جل گیا تھا آپ کہہ رہے ہیں نا میں نے ایف آئی آر نہیں پڑی میں بتا رہا ہوں میں نے ایف آئی آر پڑی سر جب آپ کہیں تو میں بولنا شروع کروں گا سر جب آپ مجھے اجازت دیں گے میں بولنا شروع کر دوں گا بولیے بولیے دیکھیں میرا کہنا یہ ہے کہ ہنی پریت کے ساتھ آنے کو لوگ تھے جن کو یہ مانا جاتا ہے کہ اس پوری بیو رچنے کو رچنے والے لوگ تھے ہم نے اٹھارہ سو سے اٹھارہ سو پچاس سے اوپر لوگ کو پگنا پنتو مکہ جو ہے اس میں چندرکور سنگھ ہے جو کی پنچکولا میں پورا کا پوری ویوستہ انہوں نے کی تھی اس کے بعد دانسنگ آتے ہیں جو ان کو ساری لیگل چیزیں سمجھا رہے تھے کہاں کرنے سے بچ سکتے ہیں کیاں کچھ کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کا دلاور سنگھ آتا ہے جو مکھے ویکتی تھا ان کے بعد ان کا سرندر دھیمانگ آتا ہے جو مکھے ویکتی تھا یہ چاروں مکھے ویکتی ہم نے پکڑ لیا یہ آپ کی چرچہ میں کہیں نہیں ہے بہت بڑیہ کیا کہ آپ نے جواب دے دیا بہت بڑیہ کیا جواب رہا تھا جو آپ کو اس کیلئے بڑھائی ہو بہت بڑیہ کیا آپ نے آپ کی سرکار دیفیشنٹ سنگھے یہ اس کیلئے آپ کو بڑھائی ہو ہے جس کو پوری ہریانا سرکار ڈھونڈ رہی ہے آپ کو پروز کے دل کو ایک اور کتنی بچیتر بات ہے ایک روپی کو آپ مہیلا اور پروس کے روپے دیکھ رہے ہیں آپ یہ کہنا ہے روپی مہیلا ہے تو پکڑ لینا چاہیے اور روپی پروس اگر چھوٹا رہے تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے میں یہ نہیں جا رہا ہوں جان مت کریے میری بات تو وہ کنجور ہوگی جان مت کریے میری بات کو میں نے بڑے ساپ دن سے مہیلا پروس کے معاملے میں یہ سوچ سر یہ ویبیت کرنے والی سوچ کیوں آپ کے پروس اور مہیلا کے بارے میں جو بھی روپی ہے چاہیے وہ مہیلا ہے چاہیے وہ پروس سے اس کو پکڑا جانا چاہیے آر سو پر سو پچاس سے اوپر لوگوں کو ہم نے پکڑ لیا مکھے لوگوں کو پکڑ لیا جس کے میں نے نام گنائے تین مکھے لوگ بچے ہیں جس میں ہنی پریت ہے جس میں عزیت ہے اچھا یہ بتائیے چلیے بول دیئے آپ نے آپ اپنی بات ریپیٹ کر رہے ہیں جوار یاد ہو جیے آپ اپنی بات ریپیٹ کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے اٹھارہ سو پچاس لوگوں میں کتنے ایسے لوگ تھے جو سائے کی طرف برمیت رام رہیم کے ساتھ رہتے تھے بلتکاری بابا کے ساتھ رہتے تھے اور اگر وہاں سے چار سو گاڑیوں کا کافیلہ چلا آگے پیچھے پولیس تھی تو آپ نے اس کافیلے کو آنے کیوں دیا بتائیے مجھے جواب دیجئے ہاں اس کا اٹھارہ لیجئے ایک تو وہاں ایک سو تریسٹھ گاڑیوں کا کافیلہ تھا جس کو آپ چار سو گاڑیوں کا کریں نمبر ایک سر میں اجیوم کر رہا ہوں آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں مجھ کو آپ کے آواز بالکل نہیں مل رہی ہے تو میں اتر دینے کا پریاز کر رہا ہوں پریج مجھے دینے دیجئے آپ جس کو چار سو کا کافیلہ کہتے ہیں ہم اس کو پونو دیسو کا مانتے ہیں پرنتو کیا آپ کسی کو روڈ پر جانے سے روک سکتے ہیں جیڈ پنس شرکسہ میں بابا پہلے بھی ایسا چلتا رہا تھا ہمارا جو نیم ہوتا تھا لاغو وہ پنچکولا میں پہنچنے پر ہوتا تھا اور پنچکولا میں انہی گاڑیوں کو پریویس دیا گیا جو کی عدی کرت تھی جتنی گاڑی کی جانے کی پرمیسن مانیہ نیال نے دے رکھی تھی ساری گاڑیاں پنچکولا پر رک گئی پنچکولا کے باہر رک گئی روڈ پر چلنے کی گاڑیوں پر آوا گمن پر تو کہیں ایک سو چواریس بھی دارہ لاغن ہی ہوتی پنچکولا میں کیول وہی گاڑیاں کسی جس کے لیے ہمارے نیمانے نیالے نے جو میں آدیش دیا تھا تو ان کی گاڑیوں کا کاملے کا تھا چاہے گاڑیوں کا تھا چاہے پنو دوسو گاڑیوں کا تھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہم نے کامل کا پھالن کیا جوہاں یاد کیا ترک آپ کا آپ نے پورا جواب دے لیا کیا ترک آپ کا شاندار پونو دوسو گاڑیاں چل رہی تھی ایک زیٹ پلس سیکیورٹی والے کے ساتھ کوئی بات نہیں ہے چاہے کھوٹ نے پونو دوسو گاڑیوں کے چلنے کا ایک بلتکاری کے ساتھ ایک بلتکار کے آروپی کے ساتھ آپ کو پرمیشن نہیں تھی کہ پونو دوسو گاڑیاں چلے اور آپ نے کہا پنچکلہ صاحب کا جھوڑ دیکھنے والے سن لیں گے پنچکلہ صاحب کا جھوڑ دیکھن parar سن لیں گے پنچکلہ صاحب کا جھوڑ دیکھنے van پورے ہریانہ کو گھومتے ہوئے بابا کے آئے پورے ہریانہ کو گھومتے ہوئے بابا نکلای بلتکاری سید نہیں ہوئے تھے ماننین نیالہ کے لابے سے پہلے آپ کسی کو بلتکاری کہیں سکتے ہیں ایک سو جمالی سلاگو تھے آپ یہ بتائیے کہ ایک سو جوالیس کیا کہتی ہے میں بریک لیتا ہوں آپ کے آواز پھر سے ٹھیک کر آتا ہوں بریک کے بعد پھر آئیں گے اور دیرہ جھوٹا سودا کے براوکسہ سے بات کریں تو کیا مہا بیث ہماری چل رہی ہے ہم اس کا سوال بتا دے کیا سرکار دیرہ پر اب بھی مہربان ہے میرے ساتھ ہے سندیپ مشٹا جی جو کی دیرہ جھوٹا سودا کے پرابکتہ ہے جوار یادو جی ہیں جو سرکار کا پکش رکھ رہے ہیں وہ پندر سنگھ گورا جی ہیں گورا جی میں معافی چاہوں گا آپ کے پاس آپ کے ساتھ میں دو منٹ میں آتا ہوں لیکن سندیپ مشٹا جی مجھے بتائیے کہ دیرہ بھی کون چلا رہا ہے بلککاری بابا ہی چلا رہا ہے نا وہی ہے نا دیرہ کا ہیڈ وہی ہے دیرہ کا مکھی جب تک گروہ جی ہیں تب تک کسی اور کو ہم گروہ کے روپ میں سویکار ہی نہیں کرتے سروے سروہ ہے وہ اور منیجمنٹ کی ٹیم جو ہے منیجمنٹ جو پرساسن دیکھتے بیپرسنہ دی کے انڈر میں آپ کے گروہ بلککاری ہیں پر آپ کے آنکھوں میں پٹی بند ہوئی ہے آپ کے گروہ بلککاری نہیں کرتے کوٹ نے ثابت کر دیا آپ کے آنکھوں پر پٹی بند ہوئی ہے دیکھئے پٹی تو آپ کے بھی آنکھوں پر بندی ہے دیپیگی آپ چلا رہے تھے بہت اچھل اچھلکے کی سیکس ایڈکٹ ہے بابا دی وہ سیکس ایڈکٹ آپ کا ڈھے گیا آپ نے چلایا ہے نرکنکال ہے وہاں نرکنکال آپ کا ڈھے گیا آپ نے ہتھیاروں کا جکھیرہ پورا افغانستان بنا دیا تھا دیرے کو وہ بولے بارود کہاں چلے گئے سبوں سے مجھے یہ بتائیے لیگل affected کانون ہے لیگل تھگنالٹیز کیا ہیں کیا تھا ایڈاپٹشن بابا رام رہیم نے ایڈاپٹشنم کیا تھا نہیں کیا تھا اگر ایڈاپٹشنم کیا تھا اسےchio ど 해� loosely بینیکنپا جو نیام ہے اس کو مانا انہوں نے ایسی ٹیکنالٹیز تھی تو نہیں ہو پا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھیں یہ مان رہے ہیں یہ مان رہے ہیں یہ فالتو کی باتیں یہ دیکھتی باتیں کوئی ویڈی ویڈی نہیں تھی آپ ان کی جو ایس تھی اس کے حساب سے وہ کسی پریوار میں شامل ہو سکتی تھی لیکن وہ دتک پتری نہیں بن سکتی تھی بری نہیں سکتی تھی بری نہیں نہیں سکتی اور یہ اب illegal ہے بھارت کے نئے کانون کے حساب سے illegal ہے آپ کو بتا دوں اسی لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ دیرہ جھوٹا سوڈا کے ہیں آپ یہ جو بتا رہے 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 ہیں اس کے میرے پاس ویڈیو پروف ہے کل پانچ بجے آ جانا کل پانچ بجے آ جانا کل پانچ بجے آ جانا میں بول رہا ہوں کل پانچ بجے آ جانا کل پانچ بجے آ جانا کل پانچ بجے آ جانا میں یہی بول رہا ہوں میں جوار یادوں کے پاتھ چلتا ہوں چوار یادوں کی مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے محلہ اور پوریس کا ویبھیت کر دیا میں صرف اتنا کیا رہا ہوں کہ اگر ایک محلہ اندر رن ہے اگر ایک محلہ فرار ہے تو اس کو ایک پورا سپورٹ سسٹم چاہیے وہ ایک کپڑے میں نکلی ہے اس کو گاری کون آرنج کر آ رہا ہے اس کے ساتھ کون گھوم رہا ہے اس کے پیچھے کیا انٹیلیجنس لگا رکھا ہے وہ آرام سے آتی ہے برکہ پہن کے پردی پاریہ کے گھر میں جاتی ہے آفیس میں اور بیل پیپر پر سائن کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس کا گھر گریٹر کیلاش میں ہے آپ کی پولیس کو پتا ہے کہ گریٹر کیلاش میں ہنیپیت کا گھر ہے وہاں پہ بابا رام رہی بھی رہتا ہے دیرے کے نام پہ وہ پرپرٹی ہے سب کو پتا ہے یہ ستھاپت ست ہے لیکن جوار یادو جی ہریانہ پولیس کو کچھ نہیں دکھتا ہے کچھ نہیں دکھتا ہے بھلا ہو شکر ہو آپ نے مانا ایک مند مجھے سوال ختم کر لیں آپ نے مانا کہ ایک سو پیچھتر گاڑیوں کا کافلہ تھا لیکن وہ پورے ہریانہ کا ٹور کر کے پنچکولہ پہنچا پورے ہریانہ کا ٹور کر کے اور پنچکولہ کے باہر آپ نے کیا لگا رہے کی تھی دھارہ ایک سو چموالیس کیا ہوتی ہے مجھے یہ بتا دیجئے جوار یادو جی صرف ادنے سوال کا جواب دے دیجئے کہ دھارہ ایک سو چموالیس کیا ہوتی ہے میں دونوں چیزوں کا جواب دیتا ہوں ایک تو جو اس پہ دھارہ لگی تھی ایک سو چوالیس لگی تھی وہ یہ لگی تھی کہ کوئی بھی ویکتی چار لوگ پانچ لوگ کوئی بھی ویکتی ایسا کوئی وہ لے کر نہ جائے جو کسی دوسرے کے ویکتی کے لیے ہانی کارہ کھو سکے ایسا کر کے وہ دھارہ اس کو ہم نے کورٹ میں بھی بتایا کہ یہ دھارہ سکتا ہے آپ کی جیئے گا اس شبد کا استعمال جو ہمارے یاد ہوگی آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ساف جھوٹ ہے یہ سپر جھوٹ ہے یہ کورٹ میں سرکار نے بتایا یہ کورٹ میں سرکار نے نہیں بتایا اگر کورٹ سرکار ایسا بتا رہی ہے تو یہ خانون پرمی سنڈپنی نیچن ہے ایک سو چوالیس کا مطلب ہوتا ہے چار یا چار لوگ دلات کسی کارن کے یا کسی بھی کارن کے ایکسا دھکٹے نہیں ہو سکتے میں جو اتھر دیا میں جو اتھر دیا اس میں یہ ہی بتایا گیا نیالی کے سمجھ ہم نے جو دارہ 144 لگائی وہ کسندر میں لگائی تھی نمبر ایک دوسرا پورے روڑ پر اگر کوئی دو سو گاڑیا کا کافیلہ جا رہا ہے پانسو کا جا رہا ہے اس کو آپ کیسے روکیں گے وہ ہمارے اس میں ادھکار ستر میں نہیں ہے روڑ پر کوئی ٹریفیک جا رہا ہے اس کو کیسے روکیں گے جب وہ پنچکولا میں آئے گاڑیوں کی پرمیشن تھی وہاں ہوں گا جواب ہو گیا نا آپ کا جواب لائن آرڈر کس کی ذمہ داری ہریانہ کا اگر لائن آرڈر بگڑتا ہے اگر پبلیس سمپتی بگڑتی ہے اگر 38 محصوم لوگ مارے جاتے ہیں تو اس کی ذمہ داری کیا آپ نہیں لیں گے بتائیے لائن آرڈر آتا ہے جنہیں آپ کہہ رہے ہیں ایک سو پی چلتر کھاڑی کو سویلک میں جلتے ہو روک نہیں سکتے ہیں جن کی پلاننگ ہے جن کو اتتر دے رہا ہے اس کا اتتر دے رہا سلاپ نے پرسند کا اتتر دے رہا ہوں میں تو گنبیر پرسند کا اتتر دے رہا ہوں کہ 38 لوگوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں ہمارے لیے پہلی پراتمکتہ یہ تھی کہ بابا کو نیالے کے سمجھ پرست ہونا چاہیے ہم نے رامپال پرکرن دیکھا ہوا تھا جس میں کونگریس کے سمیں ان کو بیالی سممن دیے گئے کونگریس ایک سممن پر بھی ان کو کوٹ میں پیٹ نہیں کر سکی اور ہم نے رامپال جی کو نکالنے کے لیے کتنی مقصد کرنی پڑی تھی جس ڈیرے میں لاکھوں انویائی رہتے ہیں ہزاروں لوگوں کے تو اس تھائی نواز وہاں پر ہے اگر وہاں سے بابا کو نکالنا ہوتا تو کیا استطیق ہوتی تو جو پلاننگ کا اس ساتھی ہماری پلاننگ یہ تھی کہ ڈیرہ پرمک ہر حالت میں وہاں پہنچے تو ہم ایسی کچھ کے نہ رکے جس کے قانون وہ آئے ہی نہیں تو اس سے کیا انجام ہوتا وہ ہم سمجھ مطلب آپ یہ سویکار کر رہے ہیں جوار یاد ہو جی آپ نے مانا آپ نے سویکار کیا کہ آپ کو مان منول کر لیں پڑی دیرہ کی دیرہ کے لوگوں کی اور آپ نے ہی ہریانہ کو آپ کے اندر پڑی مان منول کر رہے ہیں اگر ہزاروں لوگ رہتے ہیں اگر لاکھوں روک لہتے ہیں اگر رامپال نے کر دیا تھا ارے مجھے یہ بتائیے کہ آپ سب آرڈر پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ سے دلوا رہتے ہیں سب آرڈر پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے دیئے تو ہریانہ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہریانہ کے مقیمنتری ہے یا مانی منول کرٹر ہے ہریانہ کے چیف جسٹس تو مانی منول کی نہیں ہے ہریانہ کے چیف جسٹس مانی منول دprise نہیں ہے وہ چیف انہیسٹر ہے ہاں تمہیں یہی کہہ رہا ہوں ایڈمیسٹریٹیو ہیڈ ہے نا لائن آرڈر کس کی رسپونسبلیٹی ہے بلدکار کے آر اوپی سے نیگوشیٹ کر کے آپ پیٹ سب تپا رہے ہیں کہ آپ نے ایک بلدکار کے آدمی کو نیگوشیٹ کر کے اس کا دارت تک پہنچا دیا یہ آپ کی سرکار کی سفلتہ ہے بلدکار کے آر اوپی بلدکار ان پر صدوہ تب جب وہ کورٹ میں پیس ہوئے سر ان کا سجا سنائی جانی تھی ان کو کنوکت کرنا تھا ان پر جیجمنٹ آ رہا تھا سب کو بتائے جیجمنٹ ہے کیا ہوتا ہے ان کو بھی بتا تھا وہ آر اوپی بھی سیدھ ہو سکتے تھے وہ آر اوپ بکت بھی ہو سکتے تھے آر اوپ بکت ہوتے تھے وہ ریلی نکالتے آر اوپ بکت ہوتے تھے وہ ریلی نکالتے آپ نے نیگوشیٹ کرتے ان کو پہنچایا نا آپ مان رہے ہیں آپ مان رہے ہیں آپ کی نیگوشیٹ کر کے ان کو پہنچایا نا اس کا مطلب آپ کو شکت تھا یہ بوال کریں گے آپ کو شکت ہے بوال کریں گے لیکن پھر آپ نے پرکوشن نہیں گیا ہریانہ کے بچوں کی ہریانہ کے ایک ایک ویکسی کی آواز یہ ہے کہ بابا ڈیرے سے نکل کر مانی نیالے تک آگیا یہ منہور سرکار کی اپ لبضی ہے نہیں تو انجام کیا ہوتا ہے یہ ہریانہ کے لوگ جانتے ہیں چلیے بھائی آپ خود دھمکی دلوارے ہریانہ کے لوگوں کو جوار یادو جی جیسے آپ میری بات کو مس انٹرپریٹ کر رہے تھے ہم تو دھمکی نہیں ملا رہے کسی کو محلہ اور پولیس پہ رہے ہیں آپ مجھ پیسے آروپ مت لگائیں پلیس مطلب چلیے میں بول دیتا ہوں آپ کی بات کو میں سم پر دیتا ہوں میری بات تو مجھے ہی بتی weeks نہیں میں آپ کی بات کو سم اب کر دیتا ہوں گلات ہوں تو بولنا آپ کی سفلتا تھی مجھے لگتا ہے لائن میں کچھ پرابلم ہے سب نے بتائی ہے کہ یہ سب سب آپ سے ملے ہوئے ہیں کیوں ملے ہوئے ہیں جی سرکار اپنا کام کرے کیوں ہم سے ملیں گے سرکار پرساس نکھ ہوگئے ہیں کیوں ملیں گے تب ہی آپ کے قربانی گینگ لیٹر لکھ رہا ہے کہ بج پہ سرکار نے ہم کو دھوکا دیا ہے تب ہی قربانی گینگ لکھ رہا ہے کہ انڈیا نے اس کے لوگوں کو چن چن کر ماریں گے تب ہی کہہ رہا ہے آپ کا قربانی گینگ یہ قربانی گینگ لیپک جی کی عدالت میں ثابت ہو گیا ہے کہ دیرہ نے لکھا ہے جبکہ ابھی تک پولیس نے یہ ثابت نہیں کیا آپ کی عدالت میں ثابت ہوا ہے ہم اسے مانتے ہیں لیکن ابھی تک پولیس آپ بول رہتے ہیں نا ہتھیاروں ہتھیار نہیں ملے دیرہ سے ہتھیار نہیں ملے نہیں ملے شورٹ دیکھتے ہیں ہتھیار ملے یہ ہتھیار دیرہ سے ملے یہ کس کے ہتھیار ہیں دیرہ کے لوگوں کے ہتھیار ہیں یہ پولیس کے ہتھیار ہیں یہ پولیس کے لوگوں کے ہتھیار ہیں ایک منٹ اپنے پنچنا میں نے سائن کیسے گیا کہ دیرے سے یہ جتو ہیں کتنا جھوٹ بولنگے کتنا جھوٹ بولنگے کتنا جھوٹ بولنگے کتنا جھوٹ بولنگے کیابی کتنا چاہتا ہوں جی بولنگے کتنا چاہتا ہوں یہ بولنگے کتنا چاہتا ہوں شاہتا ہوں یہ بولنگے کتنا چاہتا ہوں یہ بہت سامنگیدھانی چیز لیکن بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے آپ نے پنچنا میں میں سائن کیوں کی ہے کہ یہ دیرہ میں ملے ہیں جی وہ لیگل ہتھیار ہوں گے لیگل نہیں ملا کچھ بھی تو لیگل دو رو جبا کرانے تھے آپ کو ہم نے کرائے لیگل جبا کرانے تھے آپ نے کرائے سرکاری عملے کا جو ہتھیار ہوگا سلاغوں سرکاری ملاجم کرائیں گے ڈیپک سر آپ بھی دیکھئے کتے ہیں جو آپ کی دکانے دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں میں جو سناتا ہوں آپ پہ سرکاری عملے اچھا دینے سراؤں آپ پلیز دیپک سر کا چھوٹ کھلا آنمبر ون چھوٹ کھلا اوپر گئے بھگوان کے پاس بھگوان شترگوپ جی ہے وہ حساب کتاب لکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا پاپ کیا ہے تو جب آپ ایک جھوڑ بولتے ہیں تو گھنٹی بچتی ہے اور جب یہ شو مہا بیتا شروع ہوتا ہے اور سندی پیشنا جب بولتے ہیں تو گھنٹیاں بچتی ہیں جترگوپت کے دربار میں اور دیپک جی کے کہنے پہ کتنی بچتی ہے یہ دیش کی جنتا جانتی ہے دیپک جی کے کہنے پہ کتنی جنتا جانتی ہے جھوٹ کی گھنٹی بچتی ہے جنتا جانتی ہے جوار یادو جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جوار یادو جی میں آپ کو کنکیوٹ کر دوں تو یہ آپ مان رہے ہیں کہ یہ آپ کے سرکار کی سفلتہ ہے کہ ایک بلتکار کے آروپی بابا جس کے اوپر آروپ تیہ ہوئے تھے اس کو سجا دلوانے کے لیے آپ نے اس کو کوٹ تک پہنچا دیا اس کی بیٹی کو اس کے ساتھ رہ تک جیل تک ہیلیکاپٹر میں چڑھوا کے بھیج دیا جو ایک سرکاری ہیلیکاپٹر تھا یہ اگر آپ کا سری لینے کا پوائنٹ او فیو ہے یا شیئر لینے کا سری لینے کا اگر یہ طریقہ ہے تو میں آپ کے سرکار کی سفلتہ کو سادھوات دیتا ہوں اور بدھائی دیتا ہوں میں آپ کی سرکار کی سفلتہ کو سادھوات دیتا ہوں اور بدھائی دیتا ہوں اور اچھا ہوا مجھے پتہ لگ گیا کہ پوری ہریانہ کی جنتہیں جانتی ہیں کہ اگر سیٹویشن کو سمحلہ نہ جاتا ہے آپ دے دیجئے گا مجھے کریں کیوں کریں دو آپ کے ہی شبد ہے جو وہ ہیلیکوپٹر میں گئے ہیلیکوپٹر میں گئے ان کے وکیل نے مانینہ نیالے سے پوچھا ان کے وکیل نے مانینہ نیالے سے پوچھا یہ ہریانہ سرکار نے ان کو ایک طرح سے نہیں کیا مانینہ نیالے نے کہا کہ جو بھی ایتھوٹی کے اندر یائیں گے وہ تیہ کریں گے برانی ہائی کوٹ کا عادیش دکھا دیکھے سر دیپک جی دیپک جی ہائی کوٹ کا ویسے نہیں ہے وہ سی بی آئی کی کوٹ میں ہوئا ان کے وکیل نے دیرہ پرموک کے وکیل نے کہا میں ہائی کورٹ اور سی بی آئی کے کوٹ دو لوگ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ تین منت کا دھاریانہ کا پرساس ہے سر میں اکتر دے رہا ہوں اگر آپ سنیں گے تو اگر آپ سنیں گے تو میں اکتر دینا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ وہ ہیلیکوپٹر میں کیسے گئے میں اس کو اکتر دینا چاہتا ہوں دیرہ پرموک کے وکیل نے کہا کہ دو بار ہمارا میڈیکل سیٹیفیوزہ راسو کا ہے اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور جن کو ان کی بیٹی کہا جا رہا ہے وہ ان کی فیجیشن بھی ہے تو اس کے ناطے کیا ان کو وہاں جانے دیا جائیں جیل میں تو مانیہ نیال نے کہا جو نیال نے کہا سی بی آئی نیال نے کہ یہ جیل پرساسن تیہ کرے تو جیل پرساسن تیہ کرنے کے لیے ان کو وہاں تک لے جایا گیا جیل پرساسن نے منع کر دیا اس میں کونسا نیم ٹھوٹا کون نیم ٹھوٹا ہوتا ہے آپ نے کہا وہ ان کی فیجیشن ہے وہ ان کی فیجیشن ہے فیجیشن کا مطلب ہوتا ہے ڈاکٹر یہ انہوں نے اپنے افیڈیوٹ میں کہا نہیں ٹھیک ہے کوئی بھی افیڈیوٹ دیا ہو کوئی بھی افیڈیوٹ دیا ہو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی فیجیشن ہے ٹھیک ہے فیجیشن جو ہوتا ہے وہ سرکاری نیوموں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس کے پاس ایم بی بی ایس کی ڈگری ہونی چاہیے یا اس کے پاس کوئی اوٹھرائیز ڈگری ہونی چاہیے کسی اوٹھرائیز یونیورسٹی سے کہ ہاں وہ واقعی میں فیجیشن ہے یا اس کا ہیلپر ہے اگر ہریانہ سرکار کو یہ لگا کہ ہنپریت رام رحیم کی فیجیشن ہے تو میں آپ کو پھر سادوات دیتا ہوں میں آپ کی سرکار کی بہت تعریف کرتا ہوں میں نہیں لگا ارہ ماننی نیالے پر ٹپنی آپ کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا نہیں نہیں ماننی نیالے کہاں آپ نے اوڈر میں لکھا ہے کہ اس پیشیشن کو جانے کیا جائے آپ خود فکر ہیں ماننی عدالت نے کئی نہیں لکھا ماننی عدالت نے اپنے آدیش میں کئی نہیں لکھا سن لیجے سن لیجے جوار یاد ہو جی سن لیجے سن لیجے میری بات ماننی عدالت نے سی بی آئی عدالت نے یہ قطع نہیں کہا کہ ہنیپریت ان کے فیجیشن ہے اس کو ہیلیکوپٹر میں جانے دیا جائے یا ہیلیکوپٹر میں جانے دیا جائے یا نہ جانے دیا جائے اس کا جوریڈکچر ہریانہ سرکار کے پاس تھا اور ہریانہ سرکار نے ہیلیکوپٹر میں بھیجا اور میں چلا ہوں گا بریکن نیوز کی جواری آدھو جی نے کہا کہ ہنیپریت ایک ڈاکٹر بھی ہے فیجیشن مطلب ڈاکٹر نہیں میں نے ڈاکٹر نہیں کہا میں نے ڈاکٹر نہیں کہا دیرہ پرمک کے وکیل نے اپنے افیڈیوٹ میں کہا ہے میں نے نہیں کہا دیرہ پرمک کے وکیل نے یہ بہت کیا ہے دیرہ پرمک کے وکیل کے بات مانی کہ ہنی پرید اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے وہ فیڈیشن ہے نہیں نہیں آپ نے دیرہ پرمک کے بات مانی اس کے وکیل کے بات مانی کہ جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے وہ رام رہنگ فیڈیشن ہے مرے آپ سرکاری ڈکٹر بیچتے ہیں مجھے 20 سیکنڈ زیدیجے بولنے کے لیے دیرہ پرمک کے وکیل نے یہ کہا کہ ان کی آوہ سکتا ہے ان کو انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ یہ جیل میں بھی آوہ سکتا ہے تو مانی سی بی آئی کورٹ نے کہا کہ یہ ہمارا ویسے نہیں ہے جن کے اندر یہ رہے وہ تیہ کرے تو ان کو جیل تک لے جائے گیا وہاں جیل پرساسوں نے منع کر دیا ہم کسی کے بھی ہمارے کوئی ایسی اجازت نہیں ہے وہ وہاں سے چلے گئے اور دوسرے جس میں اس سمیں وہاں کی پرستیاتی پرکولا کی چلیے 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 جوار یاد ہو جی جوار یاد ہو جی جوار یاد ہو جی میں آپ کو سادوات دیتا ہوں آپ کے سرکار کے ایڈمنیسٹری کو سادوات دیتا ہوں اور یہ بات اس طرح پر ستے ہو چکی ہے کہ دیرہ کی جو وکیل ہیں جو کہیں وہ انتیم ستے ہوگا اور ہنیپریت بابا کی فیجیشن تھی اور بابا چاہتے تھے کہ جیل میں ہو رہے چلیے آپ نے اس ستے کو سویکارہ آپ نے آپ کو سادوات دیا کہ آپ نے بابا رام رہیم کو یا بلتکاری بابا کو جو ثابت ہو چکا ہے اس کو کوٹ تک پہنچایا یہی آپ کی ستے بڑی سفلتا تھی اس کے لیے آپ کا بہت بہت سادوات اور میرے پاس بحث میں وقت اتنا ہی ہے کم سے کم مجھ پر یار اوپنٹ لگائے گا کہ میں نے آپ کو بولنے کا پورا موقع نہیں دیا لیکن اس خبر کے معنی کیا ہیں یہ میں آپ کو آگے سمجھاتا رہوں گا فیلال مہا بحث میں اتنا ہی ہم زیادہ سمجھ دیے چکے ہیں اس بحث میں ضرور سے زیادہ ایلوٹٹ سے زیادہ موسیقی موسیقی موسیقی